حسین و منی وانا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی اسپیشل نشریات شہادت امام حسین عالی مقام کے حوالے سے ایپی پی ٹی وی کے چینل سے ہم آپ کے سامنے پرگرام لے کر آئے ہیں جس میں آپ جانیں گے واقعہ کربلا اور اس کا جو پس منظر تھا خواتینوں حضرات محرم کے مہینے میں اسلامی تاریخ میں جو عظیم ترین واقعہ جو سانہ ہاں پیش آیا یقیناً وہ سنیری حروف سے لکھنے کے قابل ہے اور آج تک ہزاروں لاکھوں کتب اس حوالے سے لکھی جا چکی ہیں کہ جس میں شہادت امام حسین کردار امام حسین بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہم اپنے اس نشریات میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا بیسیکلی ہوا کیوں اس کا کیا پس منظر تھا اس حوالے سے ہم اپنے آئے ہوئے میمان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جو آج کے جو ہمارے مہمان ہے جنہیں ہم نے آج دعوت دی ہے جو آج اس پرغام میں جنہوں نے شرکت کی ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب علامہ سید آوان علی شاہ شیرازی صاحب جو کے صدر ہیں مجلس وعدت المسلمین زرارہ روپنڈی کے ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری قسموں کے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیرت آفار میں بہت بہت مربانی کے آپ نے مجھے موقع دیا ای پی پی نیوز کے حوالے سے تاکہ ہم ناظرین کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بتا سکیں عزدہ ریسید شہدہ علیہ السلام اور مقصد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے علامہ صاحب سب سے پہلے یہاں سے ہمیں شروع کریں گے جو بیسیکلی فلسفہ شہادت ہے اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بہت پذرائی ملی جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دل لہو لہان ہو جاتے ہیں ایک مومن کے لیے بہت بڑا واقع ہے تو آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں فلسفہ شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے عظیم قربانی اور اس کا فلسفہ شہادت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قرابت تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری حسین و مینی و آنا من الحسین بہت بہترین حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اب دیکھئے امام حسین علیہ السلام تو پیغمبر اسلام سے تو امام حسین علیہ السلام ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام سے کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھئے یعنی مشن جو پیغمبر اسلام کا تا وہ پیہ تکمیل تک اگر پہنچایا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے پہنچا دیا تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام جو ہے یعنی وہ پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام سے ہو گئے اور اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید کی طرف دیکھیں امام حسین علیہ السلام اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی ایک فرد ہے جس طرح کہ خداوند مطال نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خداوند مطال کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم رجس اہل بیت سے دور رکھیں وہ جس اندازی بھی رجس ہے مگر اہل بیت علیہ السلام سے خداوند مطال نے وہ رجس کو دور رکھا اور ایسا دور رکھا جیسا دور رکھنے کا حق ہے تو اسی رجس سے جو دور کیا گیا ہے خداوند مطال نے اہل بیت کو باقی جو بھی اس میں شامل ہو وہ الگ بات ہے مگر امام حسین علیہ السلام بھی اس آیت میں شامل ہے تو اب جب امام حسین علیہ السلام اہل بیت سے ہے اور پھر جب امیر شام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد یزید جب تخت پہ بیٹھ گیا تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب جس کے ہاتھ میں یہ امور یا زمام خلافت جو پہنچ گئے ہیں وہ ایک ناہل انسان ہے تو اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ دین محمدی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں حلال محمدی کو حرام کر دیں اور حرام محمدی کو حلال کر دیں تو اسی لیے پھر اہل بیت کے ایک فرد پر یہ واجب تھا کہ وہ قیام کرے خروج کریں اور امام حسین علیہ السلام نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خروج اسی لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں تقبر میں آ کے یا میں زمین پر فساد پھیلا کر یا کسی جاہور حشمت کی وجہ سے یعنی نام پیدا کرنے کیلئے میں یہ خروج کرتا ہوں بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے امجد کی امت کی اصلاح کیلئے نکلنا چاہتا ہوں جو کہ عمر بالمعروف اور نہیں انلمون کر ہے تاکہ میں لوگوں کو نہیں انلمون کر اور عمر بالمعروف کروں اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے حلال محمد صلی اللہ علیہ السلام کہہ سکتا ہے کہ حکم الہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اس گھرانے کو دین کی سربلندی کے لئے اکران پاک میں جس طرح وہ بھی اس واقعے کی طرف بھی روشنی ڈالیئے گئے جس نے آتا ہے کہ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْهُ وَبَنَانَا وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ تو یہ جو نجران کے سائیوں نے جب وفد کو جب یہ دعوت دی تھی کہ ہم سے آ کر مباحلہ کریں تو اس حوالے سے بتائیے کہ قرآن پاک میں یہ جو ذکر آئے اس میں بھی اہلِ بیعت ہی شمار کیے جاتے ہیں اور اس کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ دیکھئے ہیں جب نجران والوں نے یہی کہا کہ اپس میں مذاکرات جب ہو رہے تھے پیغمبر اسلام کے اور نجران والوں کے تو اس میں مذاکرات ناکام ہو گئے چونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کس حیثیت سے وہ بیٹا اب مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حیثیت سے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا باپ ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نظریے کے مطابق اگر اللہ کا بیٹا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بے درجہ اولہ بیٹا ہے چونکہ اس کا تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے تو یہ جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر اس صورت میں پیغمبر اسلام نے پھر نجران والوں سے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں آپ اپنے عورتوں کو لے آئیں ہم اپنے عورتوں کو لے آتے ہیں آپ اپنے خود آ جائیں ہم خود آ جاتے ہیں اس پہ جو پانچ تن کہا جاتا ہے جو وفت تھا اس کے اوپر بھی ذرا رنوائی تو اس میں پھر یہ ہوا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مذاکرات کے میدان تیہ ہو گیا تو وہاں پر پیغمبر اسلام خود نکلے اور امام حسن اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم دونوں انہیں ساتھ لیا اور اس کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور جناب علی بن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور نجران والوں نے یہی کہا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو لے آئیں تو سمجھو کہ پیغمبر اسلام سچے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر لانت پڑھنی تھی تو اس صورت میں اگر پیغمبر اسلام کسی اور کو ساتھ لے آتے کسی غیر کو لے آتے اپنے اہل بیت کو نہ لے آتے چونکہ لانت سے بچنے کے لیے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اہل بیت بچ جائیں میری اولاد بچ جائیں مگر پیغمبر اسلام نے میدان مباحلہ میں خود اپنے اہل بیت لے کر آئیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خود محمد عربی بھی سچے تھے اور ساتھ چار معصوم بھی سچے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور ساتھ ساتھ جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ اور امام علی علیہ السلام یہ بھی سچے تھے اور جب وہاں پر پہنچے مباحلہ میں تو جب نجران کے نجران کے لوگوں نے دیکھا اور ان کے بڑے بڑے سردار ان کے پادری اور ان کے علماء جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں پر انہوں نے اپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم لانت کریں مبہلا کریں تو ہمارے اوپر لانت پڑی گی اور قیامت تک کوئی نجرانی عیسائی نہیں کرتے گا علامہ صاحب یہ تو شان و فضیلت آپ نے بہت خوبصورت بیان کر دی ہے آپ تھوڑا سا ہم اگر آشورہ کے واقعے کی طرف جائیں یہ محرم کا جو پہلا جو عشرہ جو گزرا اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اگر اختصار کے ساتھ ہمیں آپ بتا سکیں اور شہادت تک کا جو منظر تھا وہ ہمارے سامنے رکھ سکیں امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا مکہ آئے تو باقیدہ کوفہ کی طرف سے خطوط آئے بہت زیادہ خطوط آ چکے تھے اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کوفہ میں تشیم موجود تھے امام علیہ السلام کی ماننے والے تھے نہیں وہاں پہ ہر فرقے کے موجود تھے تو انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ امیر شام اس دنیا سے رہلت کر چکے ہیں یزید تخت نشین ہو چکے ہیں سب کو پتا تھا کہ یزید ایک بدکردار انسان ہے تو اس لیے لوگوں کا کوئی امام نہیں تھا کوئی رہبر نہیں تھا کوئی لیڈر نہیں تھا ہر بندہ یتیم ہو چکا تھا تو اس صورتحال میں پھر کوفہ کے جتنے بھی سرکردہ افراد تھے چاہے وہ اہل تشیم میں سے تھے یا چاہے اہل تسنون میں سے تھے انہوں نے باقیدہ خطوط لے کے کہ اے فرزند رسول آپ ہماری طرف آ جائیں آپ کے لیے راستہ ہموار ہے مگر امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پہ مسلم ابن عقیل کو بیجا اپنے چچزاد بھائی کو اور ایک خطوط ان تمام خطوط کے جواب میں یہ لکھا کہ مجھے جب مسلم ابن عقیل جواب دیں گے تو میں اس پہ عمل کروں گا مسلم ابن عقیل وہاں پر آئیں کافی سارے لوگوں نے وہاں پر بیعت کی اور مسلم ابن عقیل نے حضرت امام حسین علی مقام کو خط لکا کوفہ سے کہ یہاں پر میرے سامنے بہت سارے لوگوں نے اقرار کر دیا ہے بیعت کر لیا ہے تو آپ جلد جلد کوفہ تشریف لے آئیں مگر اس کے بعد جب یہ خط روانہ ہو گیا اس کے بعد ابن زیاد وہ داخل کوفہ ہو گیا داروالعمارہ میں گئے ہیں اور وہاں پر سارے جتنے بھی جو بڑے بڑے سرکردہ افراد ہیں ان کو دعوت ہی کی ان کو کھانے کھلائے ان کو مال و دولت کے لالچ دی دی اور کسی کو دھرایا دھمکھایا کہ اگر آپ مسلم کے بیعت نہیں توڑیں گے تو میں اب لوگوں کو جلو میں ڈال دوں گا قتل کر دوں گا کسی کو لالچ دی دی اچھا علامہ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خطوط لکھنے تک کا جو منظر تھا ہاں جب تک خطوط پہنچے حضرت امام حسین علیہ السلام تک تو تب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اہل کوفہ نے یہ خطوط بھیجے اس کے بعد ابن زیاد اور لوگوں کے بھرکاوے میں آ کر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے پورا نظام چینج کرنا چاہا اور حضرت امام حسین کو جو خطوط لکھے تھے اس سے جو ہے وہ پیچھے قدم ہٹا لی انہوں نے بلکل ایسا ہی ہے اب جب انہوں نے سارے جتنی بھی سردارانِ کوفہ تھے بڑے بڑے افراد تھے انہوں نے خطوط لکھے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتے ہیں سارے نیت اعمال پر ہوتے ہیں اس میں ظاہر باتیں اکثر لوگوں کے نیت تو یہی تھی کہ فرزند رسولہ ہمارے پاس آجا ہم اس کی زیارت کریں ہم اسے استفادہ کریں وہ ہمارے رہنمائی فرمائیں مگر چونکہ سپر پاور ایک قسم کا یزید تھا خلافت پہ وہ متمکن تھا تو اس صورتحال میں کوفہ کے لوگ ڈر گئیں کچھ ان کی ایمان کی کمزوری سمجھیں یا مثلا ڈر کی وجہ سے اولاد اور باغات اس حوالے سے انہوں نے پھر اکثریت کچھ بھی آپ بھی گئے ہیں پھر کربلا میں حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کی مدد کیلئے مگر زیادہ تر کوفی آئے نہیں چاہے وہ اس میں مختلف مقادر بھی اللہ علیہ السلام جو شہادت کے وقت جو حضرت امام حسین کا جو جذبہ تھا جو خدا تعالیٰ کے لیے جو حق کا ساتھ دینے کے لیے جو آپ کے اندر جذبہ تھا وہ آج ہم جب وہ منظر دیکھتے ہیں یقیناً ان جیسی شہادت تو ملنا ناممکن ہے کہ جیسے آپ اور آپ کا گھرانہ جیسے ثابت قدم رہا تو وہ چیز ہم آج کا جو مسلمان ہیں وہ کیسے اپنا سکتا ہے وہ جو جو شجذبہ اور جو بہادری ہے اور جو استقامت ہے تو وہ جو ہے حق کا ساتھ دینے تو وہ آج کے زمانے میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کردار کر دیکھ کر وہ ہم اپنا سکتے ہیں دیکھئے امام حسین علیہ السلام کیوں نہ ہو حق کی آواز پہ ہمیں جانا چاہیے یہ نہیں کہ بس امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان وہاں پہ جنگ ہو گیا کربلا میں تو ہم بھی تلوار اٹھا لیں اور جنگ کریں نہیں بلکہ یہ بھی ایک ہے کہ ہم حق کی آواز ہمیشہ بلند کریں چاہے وہ کلم کے ذریعے سے ہو یا اپنے زبان کے حوالے سے ہو اپنے کردار کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ صیرت امام حسین اپنا کر لوگوں کے اصلاح بھی کریں اور لوگوں میں تفرقہ بھی نہ ڈالیں اور تمام علم اسلام کو ہم اکٹھا کریں جہاں پر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے حمیت میں آواز اٹھا لیں اور ظالم کی سرکو بھی کریں انشاءاللہ بلکہ اچھا علامہ صاحب یہ شہادت کا جو منظر ہے ایک چند منٹوں میں یا کھنٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا دیکھا جائے تو اب میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ شہادت کے بعد جن لوگوں نے ظلم کیا ابن زیاد اور اس کے جو ہواری تھے جتنے بھی تو ان کا جو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا پھر انجام کیا ہوا کچھ روایات ایسی آتی ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں آگر آپ بتا سکیں کہ جو ان کا انجام ہوا جو آل رسول کو شہید کرنے کا تو وہ کیا تھا وہ ایسا تھا کہ بعد واقعہ کربلا اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کوفہ اور مکہ کوفہ اور شام کے درباروں میں خود بے دینے کے بعد جب واپس آئی مدینہ تو اس کے بعد پھر مختلف شورش ہوتے رہیں اس میں یزید نے پھر واقعہ حرہ جس طرح مشہور ہے اور اس طرح خان کعبہ کو مسمار کیا تو لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا تو اس شعور میں پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سربراہ تھے وہ سب جو ہے نا انقلاب کی طرف ان کا رخ چلا گیا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے بھی کوئی سیمہ داریاں ہوتی ہے اس میں پھر مختصر یہ کہ امیر مختار جب وہ بادشاہ بن گئے ایک قسم کے تو اس نے پھر چون چون کر قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا اس میں حرم اللہ عمر بن سعد اور باقی ابن زیاد وغیرہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے سرداران تھے جتنے بھی اہدوں پر فائز تھے یہ سب کے سب پھر امیر مختار نے اس سے بدلہ لیا ہے باقی ہے بلکل اچھا علامہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ دمشق ایک مسجد میں جب دیکھا کہ اہل کوفہ والوں نے کہ وہاں پر جو ہے ابن زیاد اور اس کی فوجیوں کے جب سر لائے گئے کڑ کے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں آواز دینے لگے کہ ایک سامپ آتا ہے ان کی کھوپنی سے ہوتا ہوا ان کے ناک سے جو ہے نا ان کے پر عذاب کا ایک ایسا منظر کشی ہوئی کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام دنیا میں رکھا اچھا علامہ صاحب حضرت زینب سلام علیہ کا جو کردار تھا ابن زیاد کے سامنے اس کے دربار میں جس ٹھیک جو ہے لرکار کرے کہا تھا وہ قرآن پاک کی آیت پڑی تھی تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ جو بہادری کا جو جذبہ تھا حضرت زینب علیہ السلام جو ان کی جو اس حوالے سے اگر آپ کوئی شان بیان کرنا چاہیں کہ کیسا انہوں نے جو ہے اس وقت کے جو ہے ان کو لرکارہ ایسی بے دینی فوجوں کو تو اس حوالے سے میں بتائیں گے رہا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ شرکت الحسین یہ حضرت امام علیہ علیہ السلام کی بیٹی ہے اور بہادر اور شردل بیٹی ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد یزی تو یہی چاہتا تھا کہ میں دین اسلام کو کربلا کے سرزمین میں دفن کر دوں لیکن فیل ہوا مگر فیل ہو گیا اور اس کے بعد جناب امام زینب العابدین علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اس دین کو اٹھا کر اور پورے کریا کریا شہر شہر حتی کے درباروں میں ابن زیاد کے دربار یزید کے دربار میں اس کو پھیلایا یزید کو اور ابن زیاد کو رسوا کر دیا ان کا جو مشن تھا اس کا جو منشور تھا اس کو خاک میں ملا دیا اور یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کے کردار ہے کہ اس نے ہر دربار میں یزید کے ایوانوں کو ہلا دی اپنے خدبوں سے اپنے زبان سے اور آیاتِ الٰہی سے سیرتِ محمدِ عربی سے سیرتِ علیہ بن عبی طالب علیہ السلام سے ایسے ایسے خدبے بیان کیے کہ جس میں جتنے بھی عالمی سفیران موجود تھے ان درباروں میں وہ وہ حیران رہ گئے ہیں اور انہوں نے باقیدہ یہ کہہ دیا کہ اے یزید اے ابن زیاد آپ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ایک باغی ہے جبکہ یہ تو آپ کے فرزندِ رسول کا بیٹا ہے اور اتنا فاصلہ بھی بیچ میں نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے اتنا ظلم کر دیا چونکہ جناب زینب صلی اللہ علیہ علیہ نے یزید کے مشن کو خاک میں ملا دیا اور وہاں پر فرزندِ رسول کا تعارف کر دیا ہر جگہ پر کہ لوگو دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام کوئی باغی نہیں ہے کوئی حکومت کے لالچ میں آ کر اس نے خروج نہیں کیا بلکہ یہ فرزندِ رسول ہے وہی جو مولا علی کی زبان تھی بسیکلی وہی حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ حتیٰ کہ اس طرح رویات بھی ملتے ہیں کہ جب جناب زینب صلی اللہ علیہ بازاروں میں یا درباروں میں جب خطبہ ارساد فرمایا کرتے تھے تو اس میں ایسے صحابی بھی موجود تھے جو نابی نہ ہو چکے تھے بزرگی کی وجہ سے یا کسی اور مرض کی وجہ سے جیسے زید بن ارکم کے بارے میں مشہور ہے تو یہ صحابی کہتے تھے کہ آج تو ہم علی بن عبی طالب علیہ السلام کی آواز سن رہے ہیں تو لوگوں نے اسے کہا کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام نہیں ہے بلکہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زبان جناب سیدہ کے دہن مبارک میں موجود ہے وہ بول رہی ہے بہت شکریہ آپ کے جزائے خیر دیں آمین آمین تمام ناظرین کا بہت شکریہ اور خداوند مطال سب کے توفیقات خیر میں جزاک اللہ خیر جی خواتینوں حضرات یقیناً ملک کی سلامتی اسی میں ہی ہے بقا اسی میں ہی ہے کہ ہم مشن حسین کو لے کر چلیں اور نہ قیامت تک آپ جانتے ہیں کہ نہ ہی جو سنیت ختم ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ محرم اور حرام کی مزید جو ہے دیگر نشریات کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ